اسلام علیکم میری پیاری بہنوں آج میں آپ کو کٹلس بنانے کا طریقہ بتا رہا ہوں یہ میں نے ایک کےجی علو لے لیے اور اس کو میں نے اوبال کے چھیل لیا اور اس کو میں میش کر لوں گی میشر کے ساتھ اس میشر کے ساتھ ایسے میش کر لوں گی آپ اس کو کدوکش بھی کر سکتے ہیں میش بھی کر سکتے ہیں جس طرح میں اس کو مناسب سمجھے اس کو ایسے کر سکتے ہیں یہ میرا گھر کا بناو اگر آپ کو ریسی بھی چاہیے تو مجھے کمنٹس میں بتائی میں آپ کو انشاءاللہ مسالہ بنانا بتاؤں گے اور یہ زیرہ بھنا ہوا کٹا ہوا زیرہ ہے ایک چمچ یہ والی چمچ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور یہ ایک چمچ سے زیادہ ہے میں پاس کوٹی کوٹا ہوا دھنیا ہے اسا ہوا نہیں ہے کوٹا ہوا ہے اور یہ میں پاس یہ کٹائی پاڑڈر ہے ون ٹی سپون اور یہ نمک ہے ون ٹی سپون سے زیادہ ہے وہ میں آپ نے زیادہ کے مطابق آپ کم اور زیادہ کر سکتے ہوں یہ ون ٹی سپون کٹی بھی میچیں جسے چھنے پیرے ہیں اور ون ٹی سپون کے قریب بلیک مرچیں جو بلیک پیپر بھی اگر آپ کی ریسپی چاہیے تو آپ مجھے کمرس میں بتائیں یہ میرے سارے خوشک مسائلیں ہوگے جو میں نے اس کے اندر آلو کے اندر ایڈ کرنے ہیں اس کے اندر اس کے اندر میں اس کو ایڈ کروں گی سارے مسائلیں ہوگی یہ میں ان کے اندر ایڈ کر دے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مرچے تھوڑی چی میں نے بچا لی ہیں اس کو زیادہ میں چکنے کے بعد پھر کو تھوڑا کمی تو اور پھر میں ایڈ کروں گی یہ تو میری یہ ہو گیا اور اس میں اب بھارہ مسائلیں دکھا رہی ہوں یہ میری کچھن گاڑنی کے سارے مسائلیں دھنیا ہے اور یہ دھنیا کے پتے ہیں اور یہ میرے تونسی کے پتے یہ میں گھر میں ھوگائی ہوئے جس سے نیاز بو بھی کہتے ہیں اسے کی قسم ہے یہ نیاز بو اس کے پتے انہیں بہت اچھے رہتے ہیں خانوں میں اور یہ میرا کڑی پتہ ہے یہ بھی میں اس میں ایڈ کروں گے یہ میں سب اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اور پیاز ایڈ نہیں کروں گی میں کیونکہ پیاز کے شامل کرنے سے کچھ لوگ کرتے ہیں اس سے مطلب زیکہ فوری تو اچھا ہوتا ہے لیکن کچھ دیر کباب کٹلیس بن کے رکھے رہے ہیں تو زیکہ چینج ہو جاتا ہے اور اس میں نمی آ جاتی ہے ٹپ دے رہی ہوں آپ پیاز پیاز کہیں کہ میں اس میں ایڈ نہیں کر رہی اگر فوری یہ میں آپ کو ٹپ دے رہی ہوں کہ اگر آپ نے فوری کٹلیس استعمال کرنے ہوں تو آپ پیاز ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نے کچھ دیر کے لیے دو تین گھنٹوں کے لیے ان کو رکھنا ہو تو پھر آپ پیاز ایڈ نہ کریں کیونکہ اس سے زیکہ بھی چینج ہو جائے گا کٹلیس کا اور اس کے اندر نمی بھی آ جائے گی اس لیے میں پیاز ایڈ نہیں کرتی اور بینڈنگ کے لیے میں کوئی چیز بھی استعمال نہیں کرتی یہ ایسے ہی میں بنا ہوں گی یہ میں نے لے لیا ہے اس کی کباب کے اوپر جو میں سکوڈنگ کروں گی یہ میں نے دو کباب نہیں ابھی میں نے تین چمچ جو انس کے بیسن لے لیا ہے اس کے اندر اور اس بیسن کے اندر میں کچھ مسالہ آئڈ کم گی اور مسالہ میں میں یہ نمک ہے اور یہ تھوڑا سا میٹھا سوڈا ہے میٹھے سوڈے کی جگہ آپشنل ہے میٹھا سوڈا ڈالیں یا انڈا ڈالیں لیکن اس وقت میرے پاس انڈا نہیں ہے تو میں میٹھا سوڈا ڈال رہی ہوں اور یہ میرے پاس مرچیں یا آپ اپنے مزاکے کے مطابق ڈال سکتے ہیں یہ میرے پاس زیرہ ہے بغیر چھوٹا سابس زیرہ ہے اور یہ میرے پاس ایک چھوٹکی اجوین کی ہے اور حلدی میں نے اس میں اڈ نہیں کی کٹلس جب میں نے اس کا علو کا وہ بنا رہی ہوں صرف میں اس کے اوپر جو میں نے کوٹنگ کرنی ہے اس میں میں حلدی اڈ کر رہی ہوں یہ میرے پاس حلدی ہے نمک حلدی اور میٹھا سوڈا مرچیں زیرہ اور اجوین یہ میں اس میں ساری چیزیں اس میں ایڈ کر دوں اور اس کا میں گھول بنا لوں گی پاس پانی ہے میں اس کو اس کے اندر مکس کر کے آپ کو یہ دکھاتی ہوں کہ مجھے کتنا ہے اس کا چار چمچ ڈاؤنگے کے والے بیسن کیے اور ایک چمچ ہے وہ ایک کپ پانی کا ہے اب آپ نے اس کے مطابق ڈال سکتے ہیں پتے ڈال دیئے اور یہ میں نے اس کے نیاز بھو کے پتے ڈال دیئے تھوڑے سے اور یہ تھوڑا سا ہمیں کڑی پتے کو کٹ کے ڈالوں گی اور ہر دنیا کے پتے اور پدینے کے پتے چار پتے میں نے اس میں شامل کی ہے اور تھوڑے سے پتے جو ہے میں اس کو اچھی طرح اس طرح نکس کر لینا ہے کٹلس بنا رہی ہو یا آپ کو دکھا رہی ہو یا اور پھر میں ڈپ کر کے فرائی کروں گی اور پھر میں آپ کو کچھن میں لے جاؤں گے یہ میں کمپلیٹ آپ کو کمپلیٹ میں نے یہ اب یہ بنا لی ہیں آپ میں اس کو فرائی کروں گی پھر آپ کی اس کو اصلا شکل دکھاؤں گی فرائی کرنے کے باڈ یہ کیسے لگتے ہیں ہمیں اس میں ڈپ کر رہی ہوں اور ایسے دیف کرنے کے بعد پھورا سائز طرح اپنے اس کو جھاڑ لیمیں یہ فائنلی آپ یہ ملتے ہیں یہ میں تھوڑے سے آئل میں اس کو فائی کیا ہے اور آپ اس کو رائتے کے ساتھ چٹنی کے ساتھ کچھپ کے ساتھ کھائیں انجوائے کریں اور مجھے کمرس میں بتائیں لائک کریں سکٹائز کریں اب مجھے بتائیں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگے شکریہ 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 شکریہ